بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میسیلف محمد تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فورس لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم ٹو ون پرابلم دیکھیں گے کہ ٹو ون پرابلم کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹو ون پرابلم کیا ہوتی ہے اور اس پرابلم کو ایکچلی سالو کرنے کے لیے کچھ رولز ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے اور میں وہ ٹولز بتاؤں گا کہ کون سے رول ہیں جن کو ہم نے فالو کر کے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹو ون پرابلم کیا ہوتی ہے ایکچلی ہمارے پاس کمبینیشن ہے جس میں پانچ بکس بنے ہوئے ہیں اور ون ون اس کے بعد قویسچن مارک اور ٹو ٹو لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ کمبینیشن کوئی اور پیٹن سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس گول سٹیٹ یہ ہے کہ ہم نے گول سٹیٹ اس جگہ پہ پہنچنا ہے کہ ہمارے ٹو ٹو اس جگہ پہ آنے چاہیے اور ون ون اس سائیڈ پہ آنے چاہیے اور قویسچن مارک درمیان میں یا ببل یا خالی سپیس درمیان میں آنی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح بلینک سپیس ہمارے پاس اس جگہ پہ ادھر آرہی ہے اور ون ون اور اس طرف ہمارے پاس ٹو ٹو آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہمارے پاس initial state ہے اور یہ ہمارے پاس target state ہے ہم نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے تو کیسے پہنچنا ہے اس کے ساتھ ہمیں rule کون سے دیکھنے ہیں کن rules کو follow کرنا ہے کن rules کی violation ہم نے نہیں کرنی تو پہلے وہ discuss rules کرتے ہیں پھر ہم اس جگہ سے ہم اس جگہ پہ move کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس problem کو solve کر پاتے ہیں تو چلے سب سے پہلے rule دیکھتے ہیں rule number one اس میں دیا ہوئے ہیں کہ one only move means that جو ہمارا one ہے اس کو ہم left side پہ move نہیں کر سکتے جست ہم نے right side پہ move کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم left side پہ جو ہمارے ones ہیں ان کو move نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو second rule ہے اس میں کہا گیا ہے twos only move left means that جو ہمارے twos ہیں یہ left side پہ only move کر سکتے ہیں and right side پہ move نہیں کر سکتے اس کے بعد جو third rule ہے اس میں swapping allow ہے مطبکہ two neighboring جو cell ہے وہ آپس میں swap کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس جگہ پہ two اور blank space کو آپ اس میں swap کر دیں یہ swapping یعنی کہ allow ہے اس کے بعد جو fourth rule ہے by moving blank space means that ہم blank space کو بھی move کر سکتے ہیں اس کے بعد end پہ ہمارے پاس hope یا jump بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس rules تھے جن کو ہم نے follow کرنا فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنی problem کو solve کرنا ہے تو چلیں start کرتے ہیں اپنی problem کو solve کرنا ہمارے پاس initial state یہ ہے اور target ہم نے اس جگہ پہ پہنچنا اور اس میں eight steps ہیں جو کہ میں نے پہلے drawing اس کی کر لیا تاکہ مجھے زیادہ time نہ لگے اور چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری initial state یہ ہے اور اس کے بعد ہم یہ اپنا fill کرتے ہیں جو box ہیں اور target state تک پہنچتے ہیں چلیں start کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس اس جگہ پہ one ہے اور ان دونوں کو ہم swap کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ان دونوں کو ہم یہاں پہ s b میں لکھ دیتا ہوں swap کرتے ہیں تو swap کرنے سے اس جگہ پہ question marks آ جائے گا اور اس جگہ پہ one چلا جائے گا اور two two ہمارے پاس ویسے ہی رہے دیکھیں ہم نے جو one ہے اس کو right طرف لے کر گئے ہم left طرف نہیں لے گا رہے آپ swap کہہ سکتے ہیں ہم نے swap کی ہے question mark اس طرف آ گیا اور one اس طرف چلا گیا اب ہمارے پاس condition کیا بن چکی ہے یہ condition اب ہمارے پاس بن چکی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے next point پہ next کے ہمارے پاس کیا ہے ہم اس جگہ پہ کرتے ہیں hope one اور اس کے بعد two one اور اس کے بعد اس جگہ پہ question mark اور اس جگہ پہ two یہ میں نے کیسے کیا دیکھیں اس جگہ پہ ہمارے پاس question mark ہے ٹھیک ہے ہم نے ان دونوں کو hope کیا ہے ان دونوں کو آپس میں ٹھیک ہے جی hope کرنے سے ہمارے پاس two اس جگہ پہ آ چکا ہے اور question marks اس جگہ پہ چلا گیا ہے ہمارے پاس one two one اور اس جگہ پہ question mark اس جگہ پہ two means that ان دونوں کو ہم نے کیا کیا ہے آپس میں hope کیا ہے تو اس جگہ پہ میں h لکھتے ہوں ٹھیک ہے جی اب next میں کیا کرنے جا رہا ہوں دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب میں سمپل یہ کرتا ہوں کہ ان دونوں کو سویپ کروا دیتا ہوں ان دونوں کو ٹھیک ہے اس جگہ پہ میں سویپنگ پر فارم کرواتا ہوں تو اس جگہ پہ ہمارے پاس one two one تو ویسی رہے گا ان دونوں کو جب ہم سویپ کروائیں گے تو two ہمارے پاس اس جگہ پہ آجے گا اور question mark ہمارے پاس اس جگہ پہ رہ جائے گا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں next ہمارا کوائنٹ کے ہم دوبارہ سے ہوپ کرتے ہیں ان دونوں کو ون اور question mark کو آپ اس کو کسی بھی پیٹن کے ساتھ کر سکتے ہیں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتے ہیں تو چلیں میں ان دونوں کو کیا کرتا ہوں اب ہوپ کرتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرنے جا رہا ہوں ہوپ کرنے جا رہا ہوں تو ہوپ کریں گے تو ہمارے پاس ون، ٹو اور اس کے بعد اس جگہ پہ ہمارے پاس question mark آئے گا اور اس جگہ پہ ٹو اور ون دیکھیں ہمارے پاس اب جو بن چکا ہے 1, 2, question marks 2 اور 1 یہ ہمارے پاس condition بن چکی ہے اب again میں کیا کرتا ہوں again ان دونوں کو میں کیا کرتا ہوں hope کرتا ہوں میں ان دونوں کو hope کرتا ہوں چلیں جی میں hope کرتا ہوں ان دونوں کو اس جگہ پہ ہمارے پاس question marks آ جائے گا اس جگہ پہ start میں اس جگہ پہ ہمارے پاس 2 اور اس جگہ پہ کیونکہ ہم نے ان دونوں کو کیا کرنا hope کرنا ہے تو اس جگہ پہ ہمارے پاس 1 آئے گا ٹھیک ہے اور یہ two one as it is ویسے کا ویسے رہے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح ہماری problem two one two one ہو چکے ہمارے پاس اور اس جگہ پہ question mark آئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اگین میں کیا کہتا ہوں ان دونوں کو swapping ان دونوں کی perform کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی ان دونوں کی اب ہم swapping perform کرواتے ہیں تو اس جگہ پہ ہمارے پاس two آ رہے گا اس جگہ پہ ہمارے پاس question mark آئے گا اور اس جگہ پہ one two one یہ as it is رہے گا ان کو ہمنے نہیں چھےڑنا کیوں کہ ہم نے ان دونوں کو کیا کروایا ہم نے swap two two اور اس جگہ پہ ہمارے پاس two two اور اس جگہ پہ one آئے گا اور اس جگہ پہ ہمارے پاس question mark اور اس جگہ پہ one دیکھیں ہم نے ان دونوں کی hoping perform کروائی ہے یہ two اس جگہ پہ آگیا اور question mark ہمارا اس جگہ پہ چلا گیا اور ہمارے پاس جو مردیشن بنی ہے ٹو ٹو ون اور کوسٹن مارک ہے یہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس جگہ پہ کیا لکھا ہوئے ون لکھا ہوئے اب دیکھیں ہماری پروبلم بلکل نیر ٹو سالو ہے ہم ان دونوں کو سمپل سویپ کروا لیں گے تو ہماری پروبلم سالو ہو چکی ہوگی کیونکہ ٹو ٹو اور اس جگہ پہ کوسٹن مارک آئے گا اور اس جگہ پہ ون ون جیسے کہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں یہ ٹو ٹو تو ایسٹیز رہے گا ٹو اور اس کے بعد ٹو اور ان دونوں کی اگر ہم سویپنگ پر فارم کروائیں گے تو اس جگہ پہ کوسٹن مارک آئے گا اس جگہ پہ ون اور یہ آلڑی ون ہے دیکھیں ہم ٹارگٹ سٹیٹ پہ پہنچ گئے اپنی ٹھیک ہے ہم کیسے پہنچے ہیں دیکھیں ہم نے ہوپنگ کروائیے اور سویپنگ کروائیے سمپل ہم کیا کر رہے ہیں اپنی ٹارگٹ سٹیٹ پہ پہنچ چکے ہیں ہم نے رولز کو بھی فالو کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک گراف بنایا ہوئے جو کہ آپ کو ایک ڈینجرس ہی شیب میں نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ گراف میں ہم نے کیسے پر فارم دیکھیں میں نے ایک لائن اس میں بولڈ رکھی ہوئی ہے یہ بیسیکل ہی تو میں نے تمام کے تمام کمبینیشن لکھی ہم چھتے ہیں کسی جگہ پہ جا کے ہم سٹک بھی ہو رہے ہیں اس سے فردر موو نہیں کر سکتے کیونکہ موو کریں گے ہم اپنی پروبرم کو سولم نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس جگہ پہ جا کے ہم وائلہٹ کر رہے ہوں گے اپنی پروبرم سے ٹھیک ہے simil evです میں نے پیٹن فالو کیا جو بولڈ کیا یہ پیٹن منتams میں نے فالو کیا ایکtoo ٹھیک ہے جی اس جگہ پہ ہم آرہی ہیں Žے پیٹن بھی فالو کر سکتے ہیں اس جگہ پہ موو کریں ادھر سے ادھر موو کریں یہ والا جو پیٹن ہے یہ بھی فالو کر کے ہم اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں ملٹیپل پاتھ ہیں جس سے آپ پہنچ سکتے ہیں اور جو ڈیڈ اینڈ ہیں اس جگہ سے ہم آگے نہیں موو کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی بھی کمبینیشن ایسا چوز کر لیا تو آپ سٹک بھی ہو سکتے ہیں اگر پیپر میں یہ مارکس ٹین مارکس کا یا فائی مارکس کا کوئسٹن آتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ سٹک نہ ہو جائیں کسی جگہ پہ پھر اگر آپ نے اس رولز کی وائلیشن کی تو ہمارا کوئسٹن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگا دیفینیٹلی وہ رونگ ہوگا تو اس میں میں نے یہ والا جو پیٹن ہے یہ فالو کیا ہے اور اس پیٹن کو فالو کر کے میں پہنچا ہوں دیکھیں میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس جگہ پہ سویپنگ پر فارم ہوئی ہے اس جگہ پہ ہوپ ہو رہی ہے یہ ایس اینڈ ایچ اسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جس جگہ پہ ہم نے سویپنگ کی ہے ایس لکھا ہوا ہے جس جگہ پہ ہوپنگ کی ہے ایچ مطلب کے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایچ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جس طرح ہم نے اس جگہ پہ کوئسٹن مارک لکھ دیا اور ٹو ان دونوں کو ہم نے کیا کروایا ہوپ کروا لیے تو ہمارے پاس یہ کنڈیشن بنی ہے اس کے بعد سویپ کروایا ہے ان دونوں کو سویپنگ کروایا ہے تو ہمارے پاس یہ کنڈیشن بن گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ف Meghan ہم نے کیا کیا ہے ان دونوں کو hope کیا ہے one اور question mark کو hope کیا ہے ہمارے پاس یہ کنڈیشن بن رہا ہے اس کے بعد again hope کیا ہے پھر swap کیا ہے پھر hope کیا ہے پھر swap کیا اور ہم target state پر پہنچ گئے hopes ہو کہ آپ کو یہ problem سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے کس طرح اس problem کو solve کیا ہے یہ problem basically ایک ہمارے پاس graphical representation بن چکی ہے اب نیکس لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ کو ایٹ پزر پرابلم جو سالف کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم ایک گراف ٹیک کریں گے کوئی بھی گراف اور اس کو ہم ٹری میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے جب ہمارا گراف ٹری میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم سرچنگ اپلائے کریں گے اس میں انفارمڈ اور ان انفارمڈ سرچنگ کے بارے میں کافی ہم ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے اور کافی الگوریتم وغیرہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ہول سینیریو سمجھ آگیا میں نے پہلے سے لکھا ہوا تھا یہ تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ انیشیل سٹیٹ سے ہم ٹارگٹ سٹیٹ میں کس طرح گئے ہیں اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں means that ہو سکتا ہے آپ کوئی کم سٹیٹ بن رہی ہوں سٹیپس کم بن رہی ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ایٹ سٹیپس بن رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ سکس سٹیپس میں کر لیں سیون میں کر لیں ایٹ میں کر لیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہے لیکن آپ نے ان رولز کی وائلیشن نہیں کرنی تو چلیں گائز ملتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ خوبصو کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر یہ میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو لیٹس ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے چلیں گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ